اسلام علیکم جی سب سے پہلے ہمیں فش کی ضرورت ہے ادھر میرے پاس تقریباً ڈیڑھ کلو فش ہے جس کو پہلے ایک دفعہ اچھی طرح واش کر دی ہے تاکہ اس کا بلڈ نکل جائے کچھ سکیلز ہو جائے ہوں وہ نکل جائے ساف ہوگی اچھی طرح اب اس کو ہم دھویں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے کیونکہ یہ مسئلہ بڑے لوگوں کو آتا ہے تو یہ مچھلی بڑے بڑے پیسز کے اندر ہے اس کو ہم ڈالیں گے ایک بول کے اندر اور اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً ایک کپ سفید سرکہ وائٹ وینیگر اس سے بہتر فش کو دھونے کا طریقہ کوئی نہیں ہے ساتھ میں اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون نمک ڈیڑھ کلو فش کے لیے نمک کے بعد اس کے اندر ڈال دیں تقریباً ایک کپ پانی یعنی کہ لیکویڈ اس کے اندر زیادہ ہوگا تو اچھی طرح ہم اس کو دھو سکیں گے آپ چاہیں تو اس کو دس منٹ کے لیے ایسے رکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد اس کو تین سے چار دفعہ واش کریں تاکہ نمک اور سرکہ نکل جائے فش کو میں نے واش کر لیا اب اس کے اندر سے جو بھی بلڈ تھا لالگی ختم ہوگی اور اچھی طرح سمیل بھی اس کی ختم ہوگی ہے بڑے پیسز کو آپ نے اس طرح باریک کٹ لگا دینے بہت گہرے نہیں لگانے برنہ یہ ٹوٹ جائے گی اور جو پتلی سائیڈ ہے وہاں پہ بھی نہیں لگانے پانی ہے میرے پاس یہ ڈالیں گے ڈیڑھ گلو فش ہے تو اس کے لیے ہم نمک ڈالیں گے اس کے اندر تقریباً ایک اور ایک سے تھوڑا سا زیادہ ٹی سپون ہے ڈیڈ ٹی سپون تک آپ ڈال سکتے ہیں آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا کٹیوی لال مرچ ہے یہ ڈالیں گے تقریباً یہ تھوڑی سی زیادہ رکھوں گا میں اس کو تھوڑا سپائسی کریں گے تقریباً ڈیڈ ٹی سپون لال مرچ ہے ایک ٹی سپون یہ تھوڑی سی زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہیں اجوائن سیڈز فش کے اندر بہت ضروری ہوتے ہیں آدھا ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی تقریباً کوارٹر ٹی سپون ڈالیں گے اس سے ایک اچھا کلر آ جائے گا اس کے اندر لسن کی پیسٹ ہے ڈیر ٹیبل سپون ڈالیں گے اور اب اس کے اندر آتی ہے مین چیز بہت سارے لیمو ہم اس کے اندر زیادہ جو فلیور ہے وہ لیمو کا رکھیں گے کیونکہ فش کے اندر کھٹاز جو ہے زبردست لیمو کے ساتھ ہم نے اس کو پکانا ہے تو یہ اس کے اندر کافی سارے لیمو کا رس ڈالیں گے تقریباً ادر آپ سات سے آٹھ لیمو کا رس ڈالیں گے تو اتنے سارے لیمو کا رس میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اس سے اس کا جو اصل فلیور ہے وہ نکلے گا لیمو کے بعد اس کے اندر ایک تی سپون دھنیے کا پاوڈر بڑی پیاری خوشبو کے لیے اور تھوڑا سا اس کے اندر ہم زرد کلر بھی شامل کریں گے تاکہ کلر اچھا آجائے اس پہ اور ایڈ دی انڈ اس کے اندر ہم ون فورت کپ مطلب کوارٹر کپ آئل ڈالیں گے یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح کا بہترین میرینیڈ بن جو کیا یہ زبردست اب یہ جو فش ہے ہم نے دھو کے رکھی ہے یہ اس کے اندر دا ہوا ایک دفعہ تھوڑا سا ہلا دیں لیکن کوشش کریں کہ بوٹیاں نہ ٹوٹیں کیونکہ فش ہوتی ہے بہت زیادہ سافٹ اس ککر کو ہم کریں گے بند اور اس کا اب ادر ہم نے اس کی سیٹی لگا دی ہے مطلب کہ اب سٹیم بننا شروع ہو جائے گی اس کے اندر تقریباً تین سے چار منٹ لگیں گے پریشر ککر کی سیٹی چلنا شروع ہو جائے گی اب سیٹی چلنے کے بعد آپ نے اس کو کتنی دیر کے لیے پکانا ہے زیادہ سے زیادہ چار سے پانچ منٹ جب سیٹی چلنا شروع ہو جائے تو پانچ منٹ سے اوپر نہیں جانا آپ نے بندہ فش کا حلوہ بن جائے گا اس لئے اس کو کم پکائیں اور تقریباً کوئی چار منٹ سویٹ سپوٹ ہے تو جی یہ ککر ادر جو میں ویڈیو کے اندر استعمال کر رہا ہوں اس کو میں نے پہلے بھی یوز کیا اور بے تہاشا لوگوں نے کوئیسٹنز پوچھے تھے کہ یہ کون سا ککر ہے کس پرینٹ کا اس کو کلپ آن ککر بولتے ہیں سٹینلیس ٹیل کے اندر ہے اور یہ شیف کمپنی کا ککر ہے مجیسٹک شیف آپ کو لکھا ہوئی نظر آ جائے گا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو جو بھی کوئی خریدنا چاہے تو وہاں سے خرید سکتا ہے اس کو پانچ منٹ ہم نے پریشر کک کیا پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا پریشر ریلیس کر کے آگ بند کر دی تھی اور اس کی سٹیم نکل گئی ہے اور یہ فش کو دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا نکال کے چیک کرتے ہیں ککڈا کی نہیں ککڈا آپ کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا فش جو ہے وہ بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی کک ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں اس کی جو سکن ہے وہ بلکل اتر رہی ہے آپ نے اس کو اورکک نہیں کرنا یہ دیکھیں اب اور اس سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں کہ اس کے جو اس کی لیئرز ہیں وہ بلکل الگ ہو رہی ہیں اس کو ہم زیادہ پکائیں گے پریشر ککر کے اندر تو یہ ساری کی ساری ادھر خراب ہو جائے گی اس کو اس طرح تھوڑا سا ہل آکے اس کے نیچے دوبارہ سے ہم آگ جلا دیں گے اور اس کا ادھر پانی خوشک ہونے دیں گے تقریب میں میں نے چار سے پانچ منٹ اس کو تیز فلیم پر کک کیا کوئی زیادہ کوکنی کیا اب اس فش کو ہم ادھر سے اٹھا کے باہر نکالیں گے اس طرح پورے پورے پیسز کے اندر اس کو توڑے نہ اور خراب نہ ہونے دیں گے دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک پان لے لیں اور اس پان کے اندر ڈالیں گے ہم تقریباً دو ٹیبل سپون بٹر اور بٹر کے ساتھ آپ تھوڑا سا آئل بھی ڈال لیں تاکہ یہ جلے نہ بٹر کا جو برننگ پوائنٹ ہے وہ کم ہوتا ہے آئل سے اس لئے تھوڑا سا آپ آئل ڈالیں گے ساتھ تو یہ اچھی طرح اس کے اندر ہم کوکنگ کر سکیں گے یہ جلے گا نہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ کافی زیادہ ادھر سے کرسپی ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہم اس کو ساری سائٹ سے پکھیں گے جب فش جو ہے وہ آل موسٹ فرائے ہو جائے تو اس کے اندر لیمن سلائسے آپ ڈالیں اس سے ان کا فلیور بہت زیادہ انہام سے ہو جائے فش ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو اب جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا یہ جو ہے اس کے اندر کافی سارے لیمنز تھے اور باقی جو ہیں ان کو میں نے لیمنز کے بغیر بھی کوک کی ہے تو یہ دیکھیں اب اس کو میں یہ پیچھے سے دکھاتا ہوں تو یہ کافی زیادہ اس کے سکن کرسپی ہو چکی ہے پریشر کوکر سے جب آپ نکالیں گے تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گی لیکن اب یہ کافی زیادہ کرسپی دونوں سائٹ سے ادھر سے بھی کرسپی ہے اور اس کو تھوڑا سا توڑ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح اس کی جو لیئرز ہیں وہ الگ ہو رہی ہیں فشکی یہاں پہ یہ دیکھیں لیمن کا بڑا سٹرونگ فلیور ہے جو کہ زبردست کمپلیمنٹ کر رہا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لیمنز کو جلدی ڈال دیں تو وہ کڑوے ہو جاتے ہیں اس لیے ایٹ دی اینڈ آپ نے ان کو سوتے کرنا ساتھ پھر جو ہے اس کا فلیور نکلے گا اور یہ فشکی لیئرز دیکھیں اس کے جو مسلز ہوتے ہیں اسی طرح یہ پکی ہوئی ہے کیونکہ اس کو ہم نے جب بٹر کے ساتھ فرائی کیا ہے تو پروپرلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو پروپرلی جو ہے اس کا جو مویسٹر تھا وہ ہم نے سارا باہر نکال دی ہے تو اس کو آپ اس طرح کو کرتے ہیں ایک تو ٹائم کی بچت ہے فرائی کرتے ہوئے آپ کا بہت زیادہ آئل آپ کا ویسٹ ہوتا ہے تو وہ ویسٹ نہیں ہوگا اس کو ککر کے اندر کریں جو سٹیمی والا اس کے اندر فلیور آ رہا ہے لیس سوئل کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ریسیپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی